نمشکار دوستو آج ہم ملواتے ہیں مسٹر ستندر جی سے اور روی بنسل جی سے وہ ہمارے کو انڈین میسٹیو بولی کتا کے بارے میں جان کر ہی دیں گے اور ان کے پاس جو انڈین میسٹیو بولی کتا ہے وہ ہے جابر تو جابر کے بارے میں بتائیں گے بلڈ لائن کے بارے میں بتائیں گے اور سب سے پہلے روی بنسل جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ انڈین میسٹیو بولی کتا ہے وہ اس کی شروعات کہاں سے کی کب سے رکھ رہے ہو آپ مجھے تقریباً دس سال ہو گئے ہیں پہلے میں جب ساتمی آٹھمی تھے تھا تب لیبریڈور رکھے اس کے بعد جرمن شہ پر رکھے پر تقریباً دو ہیار نو اور دس کے درمیان مجھے شانک پڑا بھی انڈین مسٹی بولی کتے کو رہا نو دس میں آپ دو ہیار نو دس کے درمیان ٹھیک تبھی مجھے اس کا شانک پڑا اور اس کے بعد میں نے میکل چٹالا بڑا لین کا ایک سٹڈ پالا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے اس کے بعد آتے آتے ہیں ابھی ہمارے پاس جے ڈاغ ہے جابر جو امپورٹ بلڈ لائن سے سمندھ رکھتا ہے ستویندر سنگ جی آپ بتائیں جابر کے بارے میں کیا خاص بات ہے اس کی خاصیت تو یہ بہت ہی فرینڈلی ہے اور مطلب گھر کے ایک ساب سے میمبر ہے کوئی سے کوئی دکت نہیں ہے رکھنے میں اور یہ سکیوٹی بہت اچھی ہے اس کی گھر کی سکیوٹی اور سکن کوالٹی بہت اچھی ہے بانڈ سائج بہت اچھا ہے تو جابر کے بارے میں بتاؤں گے آپ اس کی ہائٹ وغیرہ کتنی ہے ہائٹ تھی انچہ ہی لیندھ چونتی انچہ اور گرمی ہے ویچے دا ویٹ پچھ بنجا کلو ہوندہ سردی انچہ تقریبا سٹھ کلو ہوندہ ربی بنسل جی آپ یہ بتائیں کہ جو جابر کی جو بلڈ لائن ہے وہ کون سی ہے بھائی صاحب جو جابر کی مدر ہے وہ خان دراہے والے کی ڈریکٹر ڈاؤٹر تھی اور اس کا اور بھی ریجلٹ بہت اچھے آئے ہیں اور جو اس کا فادر ہے وہ گمٹی بالا ایمپورٹ ٹائگر ہے جو اب امرویر بھائی صاحب کے ساتھ ہے ستیوندر بھائی صاحب آپ جابر کی ایکسرسائز کے بارے میں بتائیں بھائی صاحب اس کی ایکسرسائز تقریبن پندرہ سولہ کلومیٹر دی رننگ ہوندی ہے سردیاں چا تے گرمیاں چے پانی چے نوتر آئے جاندہ بھا تے صبح صبح دے ٹائم بھی رننگ کروائی ہوندی ہے ہلکی فلکی شام نو بھی گیڑا کرو ہے جاندہ بھا آپ رننگ جو کرواتے ہیں جیسے بتا رہے ہیں تو کیسے کرواتے ہیں رننگ نورمل بھائی کے ساتھ یہ دوڑتا ہے اپنے آپ دوڑتا رہتا ہے بھائی کے ساتھ اپنے آپ بھی دوڑتا ہے ستیوندر بھائی صاحب یہ بتائیں ہمارے داشتکوں کے شام کو آپ کیسے ایکسرسائز کرواتے ہیں شام نو بھائی کے ساتھ شام نو بھائی کے ساتھ ساتھ ستیوندر بھائی صاحب سپرینتا کے بارے میں آپ دیٹیل سے بتا دیں تاکہ ہمارے درشکوں کو پتا چل سکے سپرینتا شام نو بھائیшиб میں است شائرہ ہر جسام نو بھائی ہم arm اسے پرہی کے ساتھ يعانی سو میٹر دیں دوڑ ہو اندی ہے سو میٹر دیں مطلب عددہ صوری کروا آدھ یں گناہ شام نو بھائی صبح ای ساتھ nesota ہمارے درشکوں کو جواب کی جو آپ ایکسرائی کروا تو وہ دیٹیل میں بتائیں ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں کہ جو جابر کا بھی اتنا اچھا ویٹ ہے ہے اتنا اچھا باڈی ہے تو آپ خاص کھانے پینے پر کیا اس کو دھیان دے رہے ہیں اور کیا ڈائٹ کے اندر کیا چل رہے ہیں بھائی جو صبح اک کلو دیں ملد ہے دو شہ واجے تاکسی نو اک کلو دیں دے دنے ہیں تے گیارہ واجے نو پانچ روٹیاں نال ادہ کلو پنیر ستویندر موگا جی ایک بات اور بتائیں ہمارے درشکوں کو جیسے کی آپ نے ڈائٹ بتائی ہے تو آپ بتا سکتے ہو بھائی گرمی کے اندر اور سردی کے اندر کیا کیا ڈائٹ ہے کیونکہ موسم چینج ہو جاتے ہیں بھائی گرمی تے سردی کے اندر کیا ڈائٹ تھا تھوڑی سیم ہی ہوندی تھوڑا چیکن کٹا دنے آپاں اور گرمی چے نو ٹھنڈیاں چیزیں دنے ہیں کوئی مطلوب جوڑا لیور چکوئی گرمی نہ پاوے کھانا نہ شڑے سردیاں جو ایسے چیکن جال دنے باقی ڈائٹ سیم ہی اپنی تے ہی چیکن جال دنے آپاں جی ربی بنسل جی آپ ہمارے درشکوں کو بتاؤ کہ جیسے کی اکثر ڈاکس کے اندر پیسو وغیرہ چچڑ وغیرہ کی جو بیماری آ جاتی ہے تو اس کی آپ کیسے دیکھ بال کرتے ہو ٹکس کی پروگلم ہے اور پیسو کی ہے اس کی زیادہ تر موسٹلی ان لوگوں کو پروگلم آتی ہے جو ان کی ساف سفہی اور اس کے آلد والا جہاں پر جسے رکھا رکھا ہوتا ہے بہن پر اچھی طرح ساف سفہی نہیں کرتے ہمیں اٹھ دا سال ہو گئے ہیں کبھی ہمیں تو ڈککت آئی نہیں اس طرح کی اگر کسی کو آتی بھی ہے تو شیمپو بغیرہ اور ٹکس سپری بغیرہ آتے ہیں اسے جوز کر سکتے ہیں موسٹلی یہ ساف سفہی رکھنی بہت جروری ہے تو یہ ٹکس بغیرہ ہوتی نہیں ہے ستویندر موگا جی آپ ہماری درشکوں کو یہ بتائیں کہ جو جابر کی جو بریڈنگ کا ہے وہ آپ کا کیا پروگرام ہے کوئی اچھی فیمیلز وغیرہ میٹ ہوئی ہیں جابر سے کوئی رزلٹ کے بارے میں ہماری درشکوں کو بتائیں تاکہ پتا چل سکے جابر دا جو رجالٹا وہ بہت چنگا تے ہی تاکے تو اسی مطلب تینچاری فیمیلہ میٹ کروائیا اپنے فرینڈ سارکل چی تے تو اسی بچے نے دیکھے یہ دو نا دی ہے جی ایک دی ہے گی ایک سال ہو گیا بارہ من PAL انشغیUD کو ایک دی تیرہ منٹ اے برینڈل تائیکر تھا Language has площадار سار دی ہے گی اور ہے ٹو گ Pens nap دی ہے تو کے ساتھ ہے گر میںس میں کے ساتھ یہ طرح ہوگا جیربی جانب پو поэтому پروگیش بھی میں روگاástico کروائید یا جو ٹو گرے سے بھٹی ہے وہ ٹوگے کامپیisionsite former ینڈ سارک ورuerہ میٹ کروائے م Emily سارک ریڈا ہےеп محمد ہے کہ ایک تو سیاست یہ اپنے باشی روہ بات اپنے بiks خروخت رہا ہے کہ کافی اچھی بلڈ لائن کی فیمیل ہے جو میٹ ہوئی ہے جا برسے ہاں جی دو فیمیل لہاں تھا بہت ہی مطلب اچھیاں ٹاپ بلڈ لائن ہے جو دس سیاں ہونے تا تولے ٹائگر دی سیسٹر ریلو میٹ کروائیا اور ایک شیر دی ڈاٹرے تو کروائی ہوئی ہے میٹ اور جڑا ٹائگر در جال ٹائو شیر دی بچی تھی آیا ہے بہت ہاں جی ہم نے دو بچے بھی دیکھیں ہیں جو بہت اچھے بڑے ہوئے ہیں ٹائگر اور بیٹل جی آپ کے ہمارے چینل کے بارے میں کیا ویوز ہے آپ کے چینل کے ساتھ ہم جب سے آپ کا چینل تقریبن بنا ہے تب سے جڑے ہوئے ہیں اور سپیشلی آپ کے چینل کو ہم پسند اس لیے کرتے ہیں کہ جو چینل ہے سپیشلی اس بریڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اس بریڈ کی سپیشلی ویڈیو دکھاتا ہے جو ہمیں پسند ہے انڈین ماسٹی بولی کتا اور اس بریڈ کو پرموٹ کر رہا ہے ہمیں میں جرورت ہے اس چیز کی بھی جے بریڈ ہے اور پرموٹ ہو ہے انڈیا سے باہر بھی اس کے ڈاگ ایکسپورٹ ہوں آپ کا چینل کا نام بولی کتا ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے جیسے اس کے لیے جرورت ہے کہ بدیشوں میں انڈیا میں تو جانکاری ہے اور بدیشوں میں بھی پتا چلے بھی انڈین ماسٹی بولی کتا نام کی کوئی چیز ہے جیسے آپ کو اور بات بتاتا ہوں جیسے آپ نے الگ الگ بریڈر کی بیڈیو شوٹ کری ہیں اور جو ٹوپ پر ڈالی ہیں ان سے جو عام لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بریڈ رکھنی ہے جو اٹیکٹیو ہیں انہوں نے ابھی بچے لینے ہیں ان کے جا جن کے پاس ہے انہیں نہیں پتا ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کس طرح اس کا رکھ خواب کیا جائے کس طرح ان کا سنبھال کیا جائے اور کس طرح ان کو سنبھال کر بڑی عجتہ کر رکھا جائے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے جیسے ہم بریڈر بھی ہیں ہم کو بھی کئی چیزیں نہیں پتا ہوتی ایک دوسرے کی بیڈیو دیکھ کر کچھ نہ کچھ چیزیں پتا لگ چلتی دوسرے کی بیڈیو دیکھیں موسیقی 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 موسیقی